چھارکھن کی سرزمین سے لکڑ گڑا میں کچھ عاشق بیٹھے ہیں وہ محبوب مدینہ مدینہ کر رہے ہیں کاش فرشتے اتنا کہہ دیں اور محبوب مسکراتے کہہ دیں فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ آج دیوانوں کے اور میرے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جائے گا زبان ان کی ہوگی کان مدینے والے کے ہو جائے ہاں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دن سے شاہیب میں پوچھنا چاہیتا ہوں کون سا دل ہے جو یاد تیبہ میں نہ بھڑکتا کون سی آنکھ ہے جو غم مدینہ میں نہ بہتی ہو کون سا سینہ ہے جو میرے محبوب کے مدینے کی یاد سے معمور نہ ہو ہاں شاہیب جوان ہو یا بڑھا بچہ ہو یا عورت ہو یا بیٹی یا ماں کوئی بھی ہو خدا کی قسم کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جسے زندگی میں مصطفیٰ کے مدینے کی یاد نہ آتی ہم نے تو ساہیب یہاں تک دیکھا گئے جب قافلے مدینے کی طرف جاتے ہیں وہ کتنے عاشق حاجیوں کو چھوڑنے جاتے ہیں پیچھے چلتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اور یاد رکھنا یارو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جواہ کرے دن سے خدا کی قسم ان کی رحمت اللی العالمینی پہ قربان جائیں امروحہ کی زمین سے ایک امیر ترین شخص حج کے لیے روانہ ہوا حضرت جی ذرا توجہ کریں اب جتنی دیر میری گفتگو ہو سارے پیلان بند کر دیں امروحہ کی زمین سے سبحان اللہ امروحہ کی زمین سے ایک امیر ترین شخص شہر مدینہ کے لیے نکلا اس کے دروازے پہ ایک نوکر تھا کام کیا کرتا تھا اپنے مالک کو نقصد کرنے وہ بھی چلا سب چھوڑ کے آگئے لیکن یہ مسافر اپنے مالک کے پیچھے پیچھے اور زیادہ دور تک گیا جب یہ اور زیادہ چلا مالک کہنے لگا تو واپس نہیں جاتا اس نے کہا واپس تو چلا جاؤں گا بس ایک بات کہنے آیا ہوں کہا کون سی بات کہا جب میرے نبی کے مزار پہ پہنچے نا تو اتنا کہہ دینا حضور ایک دیوانہ تڑپتا ہندوستان میں چھوڑا آیا اللہ اکبر جیسی بات اتنی کہی نا وہ ہنسا ہنس کے کہنے لگا کہ مدینہ جانے کے لیے پیسہ چاہیے آنسوں سے کیا بنتا گئے مگر اس نے کہا تھا تو جا کے میرے نبی سے صرف حال دل بیان کر دینا اور آنکھوں دیکھ ہی کہہ دینا حضور ایک کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں یہ مصطفیٰ کے مدینے پہنچا اس نے جیسی حاضری دینا جا کے ابھی اس نے بات نہ کہی تھی میرے نبی کے مزار سے آواز آئی تو تو چلا آیا گئے میرے عاشق کو تڑپتا چھوڑا آیا گئے ہاں جی میرے عاشق کو تڑپتا چھوڑا آیا گئے تڑپ گیا بدن دہل گیا حضور چاہتے کیا ہیں میرے نبی نے فرمایا تیری حاضری بات میں قبول ہوگی دیوانے کو پہلے بلایا جائے اگر وہ کہہ دیں تو پھر دولت کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم بندہ عشق کے پر لگا کے انہیں لگ جاتا ہے اوہ یار یہ نبی کا مدینہ ہے ذرا سچ بتائیے جب کبھی مدینہ کی بات آتی ہے تو دل میں کچھ امنگیں نہیں اٹھتی ہیں لوگوں نے بوڈر لگائے فلیکسیاں لگائیں فلا شہر حسین ہے فلا شہر خوبصورت ہے لیکن یہ میرے نبی کا مدینہ ہے یہ میرے نبی کا مدینہ ہے کوئی فلیکسی لگے نہ لگے کوئی اعلان کرے نہ کرے اور ساگیت لاکھوں کے مجمع میں مدینہ کہہ دو تو اگر ایک اتن بھی ایسا ہو جو دھرکنا شروع نہ کر دے مدینہ کے نام پر گربان آکے پر مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا وہی گزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا جوانوں میرے نبی نے فرمایا ہو سکے تو میرے مدینہ میں آکے مر جانا اللہ اکبر آگئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہو سکے تو میرے مدینہ میں آکے مر نہ ممکن ہو سکے مدینہ میں آکے مر نہ اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور اگر کوئی مدینہ نہ آکے مر سکا فرمایا اگر مدینہ میں آکے مر نہ سکو تو کم سے کم مدینہ میں مرنے کی تمنہ لے کے مر جانا اللہ اکبر اگر تیبہ میں آکے مر نہ سکو تو میرے شہر میں مرنے کی تمنہ لے کے مر جانا صحابہ نے ارض کی تھی حضور نتیجہ کیا نکلے گا آقا فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ جو کوئی میرے مدینہ میں آکے مرے گا جنت الفقی میں دفن ہوگا کہا حضور اگر یہاں دفن نہ ہو سکا فرمایا کہیں کہ رہنے والا ہو صرف مدینہ کی تمنہ لے کے مر جائے حضور نتیجہ کیا ہوگا آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مدینہ میں آ کے مرا تو جب میں قیامت کے دن اپنی قبر میں انور سے اٹھوں گا تو تنگا نہیں آئے گا بلکہ جنت البقی کے تفن ہونے والوں کو ساتھ لوں گا کہا کہ حضور اگر کسی کو جنت البقی میں مطفیر ہونے کی جنگا نہ بھی سکے سرکار پھر کیا ملے گا تو مصطفہ نے فرمایا تھا اس سلو مدینہ کی تمنہ لے کے ہندوستان میں مل جانا ملے کے ہندوستان میں ہتائے مدینے کے قبر اسلوستان نارے تبدیل نارے رسالت علماء اہل سندہ مسلک علی حضرت جوال مصطفیٰ نارے تبدیل نارے رسالت سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنے ہاتھی خالی ہاں شاہدی یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے ایک بات یاد آ رہی ہے اجازت وہ تو بتا دوں اور شاکر یہ جتنے میری نگاہوں کے سامنے ہیں سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہاں لنگر لینے نہیں بیٹھے یہاں کرنسی بدلنے نہیں بیٹھے یہاں کلونی کے لالچ میں نہیں بیٹھے یہاں غریبی کا بھتہ لینے نہیں بیٹھے یہاں جتنے بیٹھے ہیں حضرت جی صرف اس امید پہ بیٹھے ہیں کاش میرے نبی کا اتھر سے گزر ہو جائے سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ بچے بچے کی خواہش یہی ہے کاش مصطفیٰ کرم فرماتے اور شاکر کسی کو بھی اٹھا کے پوچھ لو آدھی رات کو کیوں بیٹھا ہے وہ تجھے بستر پہ ہونا چاہیے تھا کوئی تو عشق ہے جو تمہیں کھینچ رہا ہے کوئی تو چاہت ہے جو تمہیں اٹھنے نہیں دے رہی اور جب پوچھو گے وہ کون سی چاہت ہے قسم سے آواز یہی آئے گی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہاں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ان کے عشق کے لیے جبہ و تستار ضروری نہیں ان کے عشق کے لیے بالوں کی سفیدی ضروری نہیں اور ان کے عشق کے لیے صاحبِ عقل ہونا ضروری نہیں ہے رب چاہتا کہ تو پتھروں کے جگر میں بھی مصطفیٰ کا عشق تار دیتا ہے مدینہ کی زمین ہے گمبدِ خزرہ کی وہ نبی کے مزار کی سنہری جالیاں اللہ کرے ہر عشق کی آنکھ اس وقت تک بند نہ ہو جب تک نبی کا مزار نہ دیکھ لیں آج جمالِ طیبہ کانفرن سے ہے ہاں شاکیب نبی کے مدینے سے پیار کرو نبی کے مدینے سے پیار کرو کتنے امیر ہو کے مدینہ نہ جا سکے جاتے وغیرے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ ہاں شاکیب دولت پہ امیر بھروسہ کر کے جیتا ہے کہ جب چاہوں گا ٹکٹ بنواؤں گا چلا جاؤں گا لیکن جب غریب کو مدینہ یاد آتا ہے نا وہ پہلے جیب دیکھتا ہے مفلسی احساس دلاتی ہے تو غریب ہے پھر اسباب دیکھتا ہے اسباب بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پھر جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا نا تو چہرے پہ کپڑا ڈال کرو کے کہتا محبوب میرے لیے جانا مشکل ہے تیرے لیے بلانا آسان ہے پھر جب وہ روتا ہے خدا کی قسم آنسوں لکلنے کی دیر ہوتی ہے یہاں تو بس نقدوں نقدوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں آج بھی آواز آتی ہے پریلی شریف سے جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کیسے کیسے عاشق ہیں اللہ کی قسم میں آج کسی جوان عاشق کی کہانی نہیں بیان کرتا بلال کے عشق کی کہانی زمانے میں مشہور ہے ویض کرنی کی داستان کس نے نہ سنی آؤ آج ایک بچے کے عشق کی کہانی بتاتا توجہ ہے سارے سننے بیٹھیں نا ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ ہاں گمبد خزرا ہے سنہری جالیاں ہیں چھوٹا سا بچہ ہے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور رو کے کہتا محبوب میں تیرا مہمان ہوں آج تین دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا آج تین دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا جیسی بچے نے اتنا کہا ایک مولانا پیچھے سے آئے کندے پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے بیٹھے کیا کہا اس نے کہا میں نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا مولانا نے بچے کا ہاتھ پکڑا لے گئے اپنے کمرے پہ کھانا لگا دیا بچہ بس کچھ سوچ رہا تھا مولانا کہنے لگے بیٹھے جلدی کھانا کھالے ماں رستہ تک رہی ہوگی بیٹھے جلدی کھا باپ تجھے تلاش کرنے نکل جائے گا بچے کی آنکھ میں آنسو آگئے روکے کہنے لگا حضرت ماں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سر پہ ممتہ کا آنچل ہوتا ہے باپ ان کے رستہ تکا کرتے ہیں جن کے سر پہ باپ کی شبقتوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہنے لگا حضرت میرا تو باپ بھی نہیں ہے میری ماں بھی نہیں میں یتیم ہوں اتنا مولانا نے سنا آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگے بیٹھے کہاں کا رہنے والا ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے بچے نے کہا تا حضرت مجھے سید کہا جاتا ہے میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جیسے اتنی بات بچے نے کہی تھی مولانا کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے بیٹھے اگر تُو چاہے تو ایسا کر ہمارے شہر چلنا بچہ کہنے لگا کیا ملے گا شہر میں مولانا کہنے لگے تو نبی کی اولاد میں سے ہے جب ہمارے شہر جائے گا نا ہمارے شہر والے تجھے کاندھے پہ بیٹھائیں گے چلنے کے لیے عالی شان گاڑیاں ہوں گی رہنے کے لیے عالی شان گاڑیاں ہوں گے بہترین بنگلے ہوں گے بہتر سے بہتر کھانا دیا جائے گا بچے کے ہاتھ میں لکم آگئے اگر تین دن کی بھوک بچے کی تھی اگر تین دن کی بھوک کے بعد کسی کے آگے سوکی روٹی ڈال دو تو دنیا بھوکتی رہے وہ نہیں سنے گا بل کسی دی روٹی کو مو کے اندر لائے گا مگر پربان جاؤ بچے کی محبت پر جیسی مولانا نے شہر چھولنے کی بات کی تھی بچے نے لکمہ ہاتھ میں رکھا گئے مولانا کہنے لگے بیٹا ہمارے شہر چلے گا بچہ کہنے لگا مولانا کیا کیا ملے گا آپ کے شہر میں مکان بھی ملے گا کہاں ہاں ملے گا گاڑی بھی ملے گی کہاں ہاں ملے گی بنگلہ بھی ملے گا ہاں ملے گا لوگ عزت سے نبازیں گے ہاں عزتوں سے نبازیں گے جب اتنا بچے نے سنا گئے مولانا کا ہاتھ تکڑا گئے لکمہ وحی چھول دیا گئے اور سیدھا لائے میرے نبی کے گمبہ دے خضرہ کے شامنے اللہ کے کھڑا کر کے کہتا گئے مولانا اب صرف میری بات کا جواب دیجئے ہاں بیٹھے بولو کیا بات ہے اب صرف توجہ سے سننا کوئی عاشق نہیں بیٹھے گا بات پڑی درد بھری بچے نے کہی تھی بچے نے کہا تھا مولانا کہ آپ کے شہر میں گاڑی ملے گی کہاں ہاں ملے گی رہنے کو بنگلہ بھی ملے گا ہاں ملے گا لوگ عزتیں بھی دیں گے ہاں عزتیں بھی دیں گے اچھا کھانا بھی کھلائیں گے ہاں اچھا کھانا بھی کھلائیں گے جیسی کتنا کہا مولانا سب کچھ ملے گا ہاں سب کچھ ملے گا تب بچے نے اُگلی اُٹھائی مصطفیٰ کے گمبتِ خزرہ کی طرح اور کہا تھا مولانا سب کچھ ملے گا کہ نبی کا گمبتِ خزرہ بھی ملے گا سب کچھ ملے گا کہ نبی کا مزار بھی ملے گا مولانا طلب گئے کہنے لگے بیٹا سب کچھ ملے گا گمبتِ خزرہ نہ ملے گا تو بچے نے کہتا مولانا تم کو کمالا شہر مبارک ہو مجھے مصطفیٰ کا شہر مدینہ مبارک باتا یہ ہے کہ میں کھانے کے بغیر جی سلتا ہوں بانی کے بغیر جی سلتا ہوں لوٹی کے بغیر جی سلتا ہوں گانی کے بغیر جی سلتا ہوں بننے کے بغیر جی سلتا ہوں مگر مولانا میں مصطفیٰ کے مدینے کے بغیر بہی جی سلتا ہوں بستی بستی کریا کریا کار برا مہمار کعبہ زندہ بات زندہ بات لا حب یا رسول اللہ زندہ بات اللہ اکبر ہاں شاہد جمال تیبہ ہے لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھ جاتا ہے مدینہ جا رہے ہو والا حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک ہی نہ لیا تیبہ ہی کہا ہاں حضرت فرماتے ہیں جا تو حج کے لئے رہے تھے کعبے کا نام تک بھی نہ لیا تیبہ ہی کہا آپ پوچھاتا ہم سے جس نے کے نوزت کی دھر کی ہے ہاں یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے پوچھتے ہونا مدینہ سے عشق کیوں ہے آہ تجھے بتاؤں میرے مصطفیٰ کا مدینہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے اب ذرا توجہ چاہیے مدینہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے ہاں توجہ کریں گاڑی دلبر بھائی کیے اسے بھی شاید عشق ہو گیا ہے مدینہ سے ماشاءاللہ یہ خود دلبر ہیں توجہ کیجئے شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہے اب توجہ کریں میرے نبی کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے توجہ ہے اگر دل کریں ہو رہے تو پھر بات مدینہ کی نہیں کرنے والا ہاں ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے نبی کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے ایک بادشاہ اٹھا نام تا تبا حمیری توجہ چاہیے نام کیا تھا تبا حمیری یہ اٹھا زبردست فوج تھی جس شہر کی طرف جل دیتا لوگ شہر کا شہر خالی کر دیتے اور چاویوں اس کے قدموں میں ڈاگ دیتے جس شہر کو یہ فتح کرتا تھا اس شہر کی فوج اپنی فوج میں شامل کرتا اس کی فوج بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو گئی اس نے دل میں ڈھانی کہ مجھے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے یہ نیت نے کہ بڑھا وہ سفر کرتے 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 حرم کعبہ کے قریب جا پہتا مکہ شریف پہتا اس کا اصول تھا جس شہر میں جاتا اس کے باہر یہ پڑاؤ ڈال دیتا شہر کے لوگ خود آتے اس کے ڈر سے چاویاں سوپ دیتے کہ یہ ہمارا شہر قتل و غارتگری نہیں چاہیے اس نے جا کے پڑاؤ ڈالا صبح سے شام ہو گئی مکہ شریف سے کوئی نکل کے باہر نہیں آیا اس نے کہا تحجب ہے میں جہاں جاتا ہوں میرے جانے کی خبر ہوتی ہے لوگ چاویاں لے کے آ جاتے یہ کونسا شہر ہے جس کا کوئی بچہ بھی باہر نہیں نکلا جیسے اس نے بات کہی نا اتنی تو جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ اسے مکہ شریف کہا جاتا ہے اور اس شہر کے لوگوں کا ماننا یہ کہ اس میں خدا ہے خدا کا گھر ہے وہ اس کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتے اس نے جب اتنا سنا اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک گھر کی وجہ سے لوگ مجھ سے نہیں ڈڑ رہے اس نے سوچا لوگ میں اس گھر ہی کو مٹا ڈال رہا آج ترہ ترہ کی بکواس ہو رہی ہے نا کہ ہم اس کو توڑیں گے اس کو توڑیں گے اور ظالموں ہمیں لاوارش مت سمجھ لینا خدا کی قسم وہ ہے ہم وہ ہے جس کا وارش مدینے والا مصرفہ ہے ہاں ہمارا مالک کمزور نہیں ہے اتنا پاورفل اگر اشارہ کرتے تو سورج کو لٹا دیتا ہے اگر انگلی اٹھا دے تو چاند کا سینہ توڑ دیتا ہے تو تیری اوقات بھی کیا ہے خدا کی قسم ابھی ڈھیل ہے اسے مگر اتنا بھی لاوارش مت سمجھنا کہ جیسا چاہو گے تم چبہ ڈالوگے ہاں بس توجہ کرے اس نے چاہا اللہ کا گھر گرانا اس کے سر میں درد ہوا جیسی سر میں درد شروع ہوا وہ کہنے لگا سر میں بڑا درد ہے دوا دی گئی درد نہیں رکھا جو اس کے ساتھ اس کی قوم کے عالم کے تمدرود کرنے لگے درد نہیں رکھا جب پریشان ہو گیا تڑپنے لگا ایک تجربہ کار اس کی جماعت کا سب سے بڑا حالی آکے کہنے لگا بادشاہ ذرا سچ بتا کہیں تُو نے کعبہ ڈھانے کا خیال تو دل میں نہیں دیا تھا کہنے لگا ہاں یہ خیال تو آیا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتا گے تو دل سے خیال نکال دے اگر یہ خیال دل میں رہ گیا تو تُو زندہ نہ ہی بچے گا اس نے جیسی ذہن سے یہ بات نکالی فوراں سر کا درد ختم ہو گیا جیسی سر کا درد ختم ہوا اب اس کے دل میں آیا کہ میں جا کے سب سے پہلے اس قابے کی زیارت کروں گا یہ ننگ پیر آیا قابہ شریف میں اس نے قابے کی عمارت کو دیکھا آج سے پہلے اس کے آنے سے پہلے قابے پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا تاریخ میں قابے کے اوپر سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا یہی طبہ ہمیری ہے اس نے قابے کا غلاف سلوایا قابے پر غلاف چڑھایا پھر آگے کو سفر کیا جب سفر کرتے کرتے اس جنگل میں پہنچا جو چاروں طرف میدان نظر آ رہا تھا اس کی ساری جماعت خوچ چل لگی گئے اس کی جماعت اور خوچ کے اندر مولوی بھی تھے اس کی قوم کے علماء تھے انہوں نے چاہ کر کے اچانک گھوڑے روک دیئے اور پھیر کر کے لمبی لمبی سانسے لینا شروع کر دی جیسی سواریاں رکھی یہ بادشاہ کہنے لگا باد کے آگے آگے کیوں نہیں بڑھتے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس زمین سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے طبعہ حمیری نے کہا تھا کہ مدینے کی خوشبو میں سمجھا نہیں اس کی قوم کے علماء نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے آخری نبی جلوکر ہونے والا ہے وہ مکہ میں پیدا ہوگے ہجرت کر کے اسی زمین پر آئیں گے آج یہ میدان ہے کل یہاں شہر آباد ہوگا اور یہ شہر ان کا مدینہ بنے گا اللہ وقت پر جیسے اتنا سنا تھا طبعہ حمیری کہتا ہے اس نبی کی شان کہا ہے اس کی قوم کے علماء نے کہا تھا اور طبعہ حمیری وہ اتنی بڑی شان والا ہے جس سے مدینے والا رہی ہوگا اس سے خدا رہی ہوگا جب اتنی بات اس نے سنی تو بس ٹھہر جایا کہ یہاں شہر آباد ہوگا کہا ہاں توجہ ہے آپ کی یاد رکھیے گا شہر آباد ہوگا کہا ہاں کہ بتاؤ آنے میں کتنی دیر ہے کتاب پلٹ کے کہنے لگے وقت تو قریب آ گیا ہے لیکن ٹائم نہیں بتایا جا سکتا اس نے سب کو اکٹھا کیا اپنی فوج میں سے تین سو علماء نکالیں کتنے تم بھی بول دو تین سو علماء نکالیں اور تین سو علماء نکالنے کے بعد تین سو گھر بنائے ایک مقام دو منزلہ بنایا ہے دو منزلہ مقام جسے ڈبل اسٹوری بھی کہا جا دو منزلہ مقام سمجھتے ہیں نا کیا بولتے ہیں دو منزلہ مقام دو تلہ ہاں جی دو تلہ مقام بنایا ہے اور ان تین سو علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مقام اس کے حوالے کیا ایک خط لکھا اور لکھنے کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دے دیا توجہ کیجئے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ خط اس کے حوالے کر دیا اور دو منزلہ مقام بنا کے اس نے کہا سنو یہ مقام میں نے آخری پیمبر کے لیے بنا دیا ہے جب وہ ہجرت کر کے آئے گے یہ مقام ان کا ہوگا یہ مدینہ شہر آباد ہو رہا ہے تین سو گھر بنائے گئے تین سو علماء رکھے گئے ہیں تین سو علماء ان گھروں میں رہے ہیں اس کے بعد یہ انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا طبیعت اس کی بگڑنے لگی اس نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور کہا تھا لو اگر میرے بعد تم مصطفیٰ کا زمانہ پا جاؤ تو یہ خط مصطفیٰ کے حوالے کر دینا اگر تم نہ پاسکو تو یہ خط اپنی اولاد کے حوالے کر دینا اگر وہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ نہ پائیں تو وہ اپنی اولاد کے حوالے کر دی اللہ اگر پر یہ خط چلتے چلتے اب چلا گے وہاں سے طبعہ امریکہ تو انتقال ہو جاتا گے اب یہ خط چلا گے ایک ہزار سال پہلے سے ادھر دیکھو میرا نبی مکہ کی زمین تجل وگر ہوا ہے اعلان نبوت فرمایا ہے دین کی روشنی مکہ سے نکل کر شہر مدینہ آئی ہے اب نبی کے ہجرت کی گھڑی قریب آگئی ہے اللہ اگر مصطفیٰ کے ہجرت کی گھڑی قریب آئی ہے مدینہ میں سرکار کی آمد کے چرچے ہونے لگے ہیں آقای کریم کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھو تو صحیح تاریخ اٹھائیے مصطفیٰ کے مدینے کی دیکھو ایک شہر ہے مدینہ شریف وہاں پہ کچھ جوان امیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے آ رہے ہیں پیغمبر اسلام وہ میرے مہمان بنیں گے کوئی کہتا تھا میرے مہمان بنیں گے کوئی کہتا تھا میں نے ابھی گھر میں رنگ روغن کیا گیا وہ میرے مہمان بنیں گے کسی نے کہا میں نے نیا گھر بنایا گیا وہ میرے مہمان بنیں گے انہی امیروں میں ایک غریب شخص بھی بیٹھا تھا جس کو دنیا ابو ایوب انساری کے نام سے یاد کیا کرتی ہے جیسی نبی قیامت کی باتیں آپ نے سنی ہیں کچھ نہ کہہ سکے اپنی جگہ سے اٹھے ہیں گھر آئے ہیں آنے کے بعد پاکر کے تنہائی میں آنسو بہا رکھے گئے ماں نے پیٹے کی ہچکیوں کی آواز سنی گئے قریب آگئی کہنے لگی ابو ایوب انساری میرے لگتے جگر رونے کی وجہ کیا گئے کیوں رو رہے ہو جیسے اتنی بات کہی گئے فوراں چیخ نکلی ابو ایوب انساری کی رو کے کہتے ہیں ماں سنا گئے آخری پیغمبر مدینے میں آنے والے ہیں اے ماں میری خواہش تھی کاش وہ ہمارے گھر کے مہمان بن جاتے کاش وہ ہمارے گھر آ جاتے ماں نے کہا پیٹے پریشان کیوں ہوتا گئے وہ ہمارے گھر بھی آ جائیں گے ابو ایوب انساری نے کہا تھا اے ماں میں نے امیروں کو بات کرتے سنا گئے کوئی کہتا تھا یہ میرے مہمان بنیں گے کوئی کہتا کہ میرے مہمان بنیں گے اے ماں ہم تو غریب ہیں وہ ہمارے کیسے مہمان بنیں گے ماں نے اتنا سنا آنکھیں برشی بیٹے کو اٹھا کے بالٹھی دی فرمایا جاؤ پانی لے کر کے آؤ جیسی ابو عیوب انساری پانی لے کر کے آئے ماں نے گھر کے اندر سرکاؤ کیا گئے چھاڑو لگائی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے بیٹے آم میں مسلح بچھا رکھی ہوں اللہ وقت برماں نے مسلح بچھایا گئے ابو عیوب انساری ماں کے پاس بیٹھ جاتے گئے اور یوں ماں کے ہاتھ اٹھے ہیں رو کے کہتی ہے اے میرے پروردگار ہم قریب ضرور ہیں لیکن تیرے محبوب سے ہم محبت کیا کرتے گئے اے میرے پروردگار آج میرا پیٹا تیرے محبوب کے عشق میں آنسو بہا رہا گئے اللہ وقت مفسرین فرماتے گئے جتنا نبی قیامت کا انتظار کر رہے تھے وہ سب کے سب نبی سے پیار کرتے گئے لیکن یہ ابو عیوب انساری یہ پیار نہیں کرتے بلکہ مدینے والے سے عشق کیا کرتے گئے اور آنسا ہی جلسی کرتے گئے وہ پیار کرنے والوں سے آگے نکل جایا کرتے گئے ماں نے مسلحہ بچھایا رو کے دعا کی تھی صبح تک ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی گئے جیسی صبح کا صویرہ ہوا گئے ماں نے کہ ابو عیوب انساری جی امی جان کا چلتی جان محبوب کو بھلا کے لے آ اللہ وقت پر ابو عیوب انساری آئے ہیں اور آنے کے پاتھ وہاں بیٹھے گئے جہاں پر لوگ نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی کہتا تھا کہ میں نبی کو اپنی سواری پہ لے کے جاؤں گا کوئی کہتا تھا میں اپنی سواری پہ لے کے جاؤں گا ابو عیوب انساری کہتے تھے نبی کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا امیروں نے کہا تھا ابو عیوب انساری ہم تو سواری پہ ناز کر رہے ہیں ہمارے پاس تو دولت ہے تو کس چیز پہ ناز کرتا ہے تو ابو عیوب انساری نے کہا تھا تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے مجھے میری ماں کی دعاؤں پہ ناز ہے مجھے ماں کی دعاؤں پہ ناز ہے میری ماں نے دعا کی گئے یقین میں محبوب میرا مہمان بنے گا اللہ اکبر اچانک اچانک میرے نبی کا سفر مدینے کی طرف ہے اتنے میں حضرت جبریل کو رب حکم دے دیتا گئے اے جبریل چلدی زمین پہ چلے جاؤ جیسی میرا محبوب پہنچے ان کی سواری کی نکیل پکڑ کے ابو ایوب انساری کی چوکھٹ تک چھوڑ دینا اللہ اکبر جبریل امین آئے گئے ادھر نبی کی جلوہ کری ہوئی ہے سواری لے کر کے چبریل چلے گئے کوئی کہتا تھا حضور میرے مہمان بنے حضور میرے مہمان بنے لیکن آقا فرماتے اس کی نکیل چھوڑ دو آج ہم اس کے مہمان بنیں گے جس کے دروازے پہ سواری بیٹھ جائے گی جس کے دروازے پہ اوٹنی بیٹھ جائے گی ہمیں اس کا مہمان بننا گئے اللہ اکبر چوک میں چکر لگایا سواری نے آکر کے بیٹھ گئی ابو ایوب انساری کے دروازے پر پھر صحابہ کہنے لگے حضور ہو سکتا کہ اتفاق ہو ایک بار اور گھما دیا جائے دوبارہ اٹھایا گیا پھر آکے وہیں بیٹھ جاتی گئے تین مرتبہ گھمایا گیا تینوں مرتبہ سواری وہیں بیٹھ جاتی گئے میرے نبی تشریف لائے ابو ایوب انساری کے گھر میں جلوہ کر ہوئے گئے جیسی آئے گئے آپ کی والدہ پانی کا پیالہ لائی ہے اللہ کے کہتی محبوب یہ پانی پی لیجئے جیسی پانی کا پیالہ گھوٹ تک آیا گئے رب فرماتا کہ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہاں صرف پانی نہیں پینا گئے بلکہ اس گھر میں بسیرہ کر کے رہنا گئے اللہ کو اکبر اب سرہ توجہ کرنا یہ مقام ابو ایوب انساری کا گئے نبی جلوہ کر ہوئے گئے ابو ایوب انساری مارے خوشی کے اچھل لگے گئے آج ابھی میرے مہمان ہیں آج ابھی میرے مہمان ہیں پانی مصطفیٰ پی چکے جب پیکر کے تسلی میں بیٹھے اس کے بعد آقا کے جملے سنو میرے سرکار فرماتے ہیں اے ابو ایوب انساری آج سے ہزار سال پہلے جو خط دے کر کے گیا تھا تباہمہری وہ تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا گئے وقت مجھے لاکر کے دے دو آپ اندر گئے ہیں پرانا سنزو کھولا گئے ایک قبر کے اندر تعویز وہ خط رکھا ہوا گئے خط اٹھا کر کے دیا میرے نبی نے پڑھا گئے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آقا اکریم کے چشمانے میں بھی ودبرد جاتی گئے اس قط کے اندر لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ یہ مقام تو منزلہ آپ کے لئے بلا کے جانا ہوں حضور جلائیں کہ اس میں آپ کا ڈیرہ بسے گا آقا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا ہو بس اتنا چاہتا ہو جب قیامت کا دن ہو آپ ابو پکر کو کروٹ میں کھڑا کریں عمر کو اپنے بازو میں کھڑا کریں عثمان و علی بھی دائیں بائیں ہوں آپ کے صحابہ بھی دائیں بائیں ہوں آقا اس وقت میں تباہ ہمیری کو مت بھول جانا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے آقا دیامت سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں میرے نبی نے آقا دھا کے کہا تھا تباہ ہمیری پریشان مت ہو وقت آنے نیدے جہاں پہ ابو پکر کھڑا ہو تباہ ہمیری کھڑا ہو نارے تکبیر نارے تکبیر مسلک اعلی حضرات مسلک اعلی حضرات علماء اکرام نارے تکبیر نارے تکبیر اسلام اسلام زندہ باد نارے تکبیر نارے رسالات اللہ جزائے خیر دے ورکت عطا فرمائے ہاں شاہد نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرات جمال تیبا کام فرانس مفتی حمد رسازہ مراد آبادی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر خط پڑھانا ابو عیوب انساری نے پھر قدموں پہ سر رکھا رو کے کہنے لگے آقا اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ میرے مہمان ہیں لیکن خط پڑھ کے پتا چلا گئے حضور ہم تو آپ کے ایک ہزار سال سے مہمان بنے ہیں اللہ اکبر یہ ہے میرے مصطفیٰ کے مدینہ شریف کی تاریخ اور پھر جب قدم میرے نبی نے رکھانا مدینہ میں قرآن میں اعلان کر دیا اللہ اکسم بہاد البلد وانتحلم بہاد البلد و محبوب ہمیں شہر کی قسم ہے مفسرین فرماتے ہیں شہر سے مراد کسی نے کا مکہ شریف ہے کسی نے کا مدینہ شریف ہے محدی سے دیل بھی فرماتے ہیں جب تک نبی مکہ شریف میں رہے تو قسم مکہ شریف کی تھی اور جب نبی مدینہ میں آگئے تو قسم مدینہ کی وہ گئے ہیں اور کسی نے عالی حضرت سے پوچھاتا حضور مکہ اوزل ہے یا مدینہ تو میرے امام نے کہا تھا طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سمل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اللہ اکبر یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے ہاں صاحب جس کی بنیاد ہی عشق پہ رکھی گئی ہو اور پھر جب اس کا نام آئے تو عاشق کا دل کیوں نہ مچن جائے ہاں اللہ بھلا کرے نسلیں آباد ہو آپ کی لا اقسم بیہاد البلد محبوب مجھے شہر کی قسم ہے وانتحلم بیہاد البلد کیونکہ اس شہر کی گلیوں نے ترے قدموں کو جو چوم ملیا ہے ہاں صاحب ہم اس نبی کے امتی ہیں خدا جس کے قدموں سے لگنے والی خاک کے قسم ارشاد فرما رہا ہے اور صاحب اس کے امتی ہو کے پھر اپنے قدم دیکھ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھو ترہ ترہ کی بکواس کوئی کہتا آزان بند کر دو کوئی کہتا مسجدیں ڈھا دو کوئی کہتا اسلام آتنک کو بڑھا با دے رہا گئے تو اگر اسلام نہ ہوتا نہ تو آج دنیا آتنک سے مٹ چکی ہوتی یہ بیٹی ہیں میری قوم کی بیٹیاں آج میں ان سے بھی کچھ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں خدا کا باز تک کبھی گھر سے بغیر پٹے کے نہ نکلا کرو آج تیرے پرقے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور تیرے پرقے کو تیرا حق چین نہ کہا جا رہا ہے اور تجھے آج مغربی تہزید کو نہیں دیکھنا ہے سگیدہ فاطمہ تو زہرہ کے کردار کو دیکھنا ہے اپنی نظروں میں نبی کی پیٹی کی صیرت پسانی ہے تجھے جو کہتے ہیں پردے میں رکھ کے عورت کو مجبور کیا گیا وہ چھوٹے ہیں ان کی باتوں میں آکے پہک مت جانا ورنہ یاد رکھنا سیدہ زیند تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی نبی کی فاطمہ تیری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی اور تُو کوئی زمیدار کی بیٹی ہے کوئی گاؤں کے ٹھیکے دار کی بیٹی ہے تم میں سے کوئی مولا علی کی بیٹی نہیں ہے تم میں سے کوئی مصطفیٰ کی بیٹی نہیں ہے اٹھا تاریخ کربلا کی جب علی کی شہزادی تھی سیدہ زیند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے چادر چھینی گئی تو علی کی شہزادی نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا تھا اور جب ایک شہر میں پہنچنے کے بعد اسی نے پوچھا تھا سیدہ بھوک لگی ہے کئی دن کا فاقہ ہے کھانا چاہیے یا پانی تو علی کی بیٹی نے کہا تھا سب سے پہلے کوئی کپڑا دے دو تاکہ علی کی بیٹی اپنا سدر چھپا سکے بڑھتا کانسر یہ اس گھر کی کہانی ہے جس گھر کے کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں وہ لاواریسوں کا گھرانہ نہیں وہ اس سدھاروں کا گھرانہ ہے اور کیسے شان والے گھر والے ہیں وہ خدا کی قسم یہ سیدہ زینب حسین کی بہن اور ان کے بھتیج امام سجاد امام زین علابیدین ذرا بول دو ان کے نام پر سبحان اللہ اللہ کرے نسلیں آباد ہو اور اس بیمار کی بیماری کے صدقے میں اللہ سب کی بیماری دور کر دے امام زین علابیدین کی تاریخ اٹھائیے اور ان کے گھر کی طہارت اور پاکیزگی دیکھئے جب یہ قیدی بن کے چلائے گئے ہاں صاحب ابھی تو تیرا میرا گریبان قرآن کے لیے نہیں پکڑا گیا ابھی ہم نے پتھر بھی نہیں کھائے قرآن کے لیے لوگ کہتے ہیں مسلحت کے خلاف ہے بولنا مسلحت کے خلاف ہے لوگ دشمن ہو جائیں گے جیلوں میں ڈالے جائیں گے اور بھونکنے والے نبی کا گستاخ قرآن کے خلاف بھونکنے والا زندہ رہے اور ہم پیٹ بھر کے روٹی کھاتے رکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہمارا فیصلہ ہے یا تو زمین پہ غستاخِ نبی زندہ رہے گا یا عاشقِ نبی زندہ رہے گا کس مسلحت کی بات کرتے ہو جس مسلحت میں ابود بکر کی آب رون لکجائے کے مسلحت جس میں عمر کے خلاف زبانے بھوکنے وہ مسلحت جس دور میں اس نبی کے عثمان کو نہ بخشا جائے اس دور سے مسلحت کیسی خدا کی قسم ہمارا حصول یہ ہے کہ زمین و زبان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بطن میں غیجا تمہارے لیے ہمارے داں تمہارے لیے نارے تکبیر نارے رسال curse نارے رسال curse ع 옷kei رسول زندہ بار غلامe رسول زندہ بار غلامe رسول مہمانe رسول زندہ بار مہمانے رسول نارے تکبیر نارے رسال curse یا رسول اللہ کمیٹی والو ذرا ہاتھ اٹھاؤ صرف کمیٹی والے صرف کمیٹی والے کمیٹی والے ہاتھ اٹھائیں تم سے میری گزاریش ہاتھ جوڑ کے صرف سال میں ایک جلسہ نہیں کرنا ہے بلکہ 365 دن نبی کی عزت پہ پہرہ بھی دینا ہے نبی کی عزت پہ پہرہ دینا ہے اور عید کر لو اگر علاقے میں کوئی نبی کے ابو پکر کے اقلاب دھوکے گا یا قرآن کے اقلاب دھوکے گا تو وہ مرمے زبان سلامت نہیں لے سکتی بلکہ نبی پہ چانے مطابقے کے لیے ہاں خدا کی قسم ہم وہ دور نہیں بھولے جب نبی قابو ویدہ ابن جنرہ گمراہ کرتے ہو کون کو اللہ جزائے خیر دے گمراہ کرتے ہو کون کو کہ نبی نے پتر مارنے والوں کو دعائیں دی ہاں دیں صرف ایک ورقی آ دے یہ ورقیوں گھول گیا ابو عبیدہ ابن جنرہ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جانتے ہو کیا تھا ہاتھ میں کوئی تحفہ نہ تھا ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز نہ تھی ایک ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا میرے نبی نے ابو عبیدہ ابن جنرہ کو آتے دیکھا ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں کٹا ہوا سر میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا اب ابیدہ یہ کیا ہے کس کا سرغ ہے کہنے لگے حضور یہ میرے باپ کا سرغ ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں جیسے بھی ابیدہ ابن جراغ نے کہا تھا حضور یہ میرے باپ کا سرغ ہے آقا فرماتے کیوں کھاٹا جیسے کھانت کیوں کھاٹا کہتے حضور یہ آپ کے خلاف بھوک رہا تھا میں نے بہت سمجھایا میں نے اس سے کہا تو میرا باپ ہے میں تیرے ذریعے دنیا میں آیا ہوں دیکھ سب کچھ گوارا ہے میرے محبوب کے خلاف نہ بھوکا کر میرے محبوب کے خلاف سبان نہ کھولا کر آقا اس نے میری بات نہ مانی پھر بھی آپ کے خلاف پولا کہتے ہیں ابو بینتہ ابن جنرال آقا یہ ابو بینتہ کا فیصلہ گئے جو زبان نبی کے خلاف نہ بھوکے گی وہ سلامت نہیں رہ سکتی حضور اللہ آپ کی مرضی ہے میں نے باپ پس سل کاٹا گئے جو چاہو سلا دے دو جو چاہو آپ لکن فرما دو تو سنو نبی ہی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کی عزت کرنا یہ نبی ہی ہیں جنہوں نے باپ کا مطبع بتایا کہ لیکن جبیلی کے سامے باپ کا سر کاٹ کے ابو ویدہ لائے وہ کا حضور یا آپ کے خلاف نہ بھوکا اس لیے کاٹ دیا آقا آپ جو سزا ہو وہ مجھے منظور ہے میرے نبی نے سزا لگی تھی اٹھے گھڑے ہوئے بازو پھیلائے فرمایا ہاں میرے سینے سے لگ جا اور اس کے بعد فرمایا تھا سنو جو جنتی کھو دیکھ یا چاہتا غیبی بیندے کا چہتا دیکھ نعرے تقبیم نعرے رسالت مسرہ کے عالی حضرت مبت حمد رضی صاحب کملا نعرے تقبیم نعرے تقبیم سارے لوگ کھلو کے نعرہ لگائیں اور ہاتھ نہیں لگائیں نبی کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ دا کرو رہے لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کمیٹی والو نبی کی عزت پہرہ دینا تیری میری رمیداری ہے اگر کفن میں لپٹ کے چلے گئے اور قبر میں نبی نے پوچھ لیا کہ لوگ میرے ابو بکر کو بھوکتے رہے اور تو بستر میں سوتا رہا تو بتاؤ کیا جواب ہم نبی کو دیں گے دنیا کو بتا دو جوان یہ رسول مصطفیٰ کی عظمت پر جوانیاں لٹائیں گے ہماری جوانیاں نبی کے لیے ہیں نبی کے لیے ہماری جوانیاں ہیں وہ مہربانی کرو نبی کے نام پر سر کھٹو اور کٹاؤ اس سے مطلب نہیں ہے وہ کہتا کتا کہ چھپیس آیت آتنکوں کو بڑھاوہ دے رہی ہے ہم موجودہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں یہ آتنک قرآن نہیں پھیلا رہا بلکہ آتنک یہ کتا پھیلا رہا ہے جب تمہاری گوت میں بیٹا ہوا ہے آتنک مٹانا چاہتے ہو چھپیس آیتوں کو ہاتھ مت لگاؤ اس کتے کو اٹھو پانسی پہ لٹکا دو خدا کی قسم نا آتنک رہے گا نا آتنک ماتی رہا نا آتنک رہے گا نا آتنک باتی رہے گا نا آتنک ماتی 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 رہے گا اور ہم سب سبسیوں پر آمہ حضرت کو فائزان تھا فائزان ہے فائزان رہے گا نارے دنگیر خدا کے نام پر خدا کے نام پر اپنی یہ جان دے دیں گے ہم اس کی راہ میں سب انتہان دے دیں گے اور نہ بہت سائے اگر تمہاں منپت بہت سیسے تو تمہارے ہاتھ پر جلگر سب انتہان دے دیں گے سب انتہان اللہ نارے دفیر نارے دفیر علماء حل سنلہ مسلک اعلی حضرت جمالِ طیبات مطی حمد رضا مراد آبادی نارے دفیر نارے دفیر نارے دفیر سب انتہان حمد کیسے ہو گئی اتنی بھونکنے کی تُو نے قرآن کو لا باری سمجھ رکھا ہے تُو یاد رکھ جب تُو نے قرآن کے خلاف بھوکا ہوگا نا تُو میرے نبی کے مزار میں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے عمر نے کہا ہوگا حضور ایک بار اشارہ کر دو بس اور اجازت دے دو زمین کے اوپر جانے کی اس وقت آدھی دنیا تک قرآن پچھایا تاگر ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آئے تو پھر نبی کا اُماری بات کہنا مگر خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے تمہیں اور سلامت رکھے علماء اہل سنت کو اور تم سے بھی گزاریشیں میری مہربانی کرو ان علماء کو صرف چندہ خور نہ سمجھا کرو ان علماء کو زکاة خور نہ کہا کرو جب بھی قرآن کے الفاظ پر نکات پر آیات پر بیانات پر کوئی آواز اٹھی ہے تو یہی حافظِ قرآن میدان میں ہوتھ رہے ہیں سب سے پہلے انہی کا سینہ آگے آیا ہے جانتے ہو یہ حافظِ قرآن نہ کوئی باپ کی دہن سے حافظ بنا گئے نہ اپنی محنت سے حافظ بنا گئے جتنے بھی حافظیں اللہ نے ان کو عالمِ ارواحی میں سلک کیا تھا اپنے قرآن کی حضرت کے لئے اور اس کتے کی بھونکنا یہ پہلی بولی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ کتے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی آج تو یہ نہ پدی نہ پدی کا شوروہ برساتی مینڈک اس کی اوقات کیا ہے جو یہ قرآن کا ایک نکتہ ادھر سے ادھر کر سکے خدا کی قسم عمر آدھر سے نقی ہے لیکن غلامِ عمر آج بھی موجود ہیں یاد رکھنا مسلمان اور قرآن کا ساتھ ایسے ہے جیسے سورج اور روشنی کا ساتھ ہے ہاں جیسے آگ اور گرمی کا ساتھ ہے ہم قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تصور بھی مت کر دینا کہ تم قرآن میں تبدیلی کرو اور مسلمان ہستا رہے ہوئی نہیں سکتا ہے ساگیب ہمارے نبی نے اپنے دور میں قرآن کے لئے ان کے صحابہ نے چھے چھے ماں کے بچے دے دیئے وہ ہم چھے چھے فٹ کے جوانوں کا کیا کریں گے اگر قرآن نہیں رہا تو پھر جوانیوں کی ضرورت بھی نہیں ہم صاحب بات کہتے ہیں انگریزوں کا دور خلافت تھا اہد کیا انہوں نے ہندوستان سے قرآن مٹانا آئے توجہ ہے انگریزوں نے اہد کیا قرآن مٹانا آئے اور شوشل میڈیا کے ذریعے میری بات اس کتے کے کانوں تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے قرآن ہے کیا ہم سے گھیچ پڑی باتیں کرنی نہیں آتی ہم تو ایک بار جانتے ہیں تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا ہم ایک ہاتھ میں لٹو لینا جانتے ہیں دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہم مضبوط دامن کے تھامنے والے ہیں توجہ ہے کمیٹی والو اللہ سلامت رکھے اور یہ عاشقوں کا مجمع ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل مصطفیٰ کے مدینے جا رہی ہو اللہ قبول فرمالے انگریزوں نے مہین چلائی ہمیں قرآن میں ٹان آگے جہاں نسخیں ملتے رہے دریا میں ڈالتے رہے جہاں نسخہ ملتا رہا دریا میں ڈالتے رہے تلاش کرتے کرتے شہر پریلی پہنچ گئے شہر پریلی پہنچ گئے ایک مرد قلندر کی چوکھٹ پہ گئے کہنے لگے بابا سنا ہے کہ تمہاری خانقاہ میں قرآن ہے کہنے لگے ہے تو کیا کروگے کہنے لگا وہ نسخہ ہمیں دے دو کیوں کہنے لگا ہم نے یہ سوچائے بھارت سے قرآن مٹانا ہے اور اسلام کا نشان مٹانا کہا پھر قرآن دے دوں تو کیا کرے گا کہنے لگا دریا میں جا کے ڈالیں گے ہم نے سارے جگہ سے نسخے ڈھونڈ لیے ہیں اسے اب دریا میں جا کے ڈالیں گے اتنا کہا آپ کی آنکھوں پہ سرکھی آ گئی چہرے کے تیور بدل گئے چھوٹا سا بچہ گزر کے جا رہا تھا آواز دی بیٹا ذرا ادھر آؤ بچہ آیا جیسی آیا نہ کہنے لگا جی بابا حکم کیا گئے کہا بیٹے یہ قرآن مٹانے کی بات کر رہے ہیں بتا تیرا کیا فیصلہ آ گئے بچہ مسکرا کے کہنے لگا جا پاگل واپس چلا جا قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے ہیں قرآن کبھی مٹایا نہیں گیا ہے جیسی بچے نے اتنا کہا تھا اس نے کہا بچے تجھے کیا معلوم ہے جب اس کے ختم ہو جائیں گے کوئی قرآن کا پڑھنے والا نگی ہوگا جب یہ بات کہی نا بابا کہنے لگے بیٹے کیا قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہے بچہ کہنے لگا حضرت میں کبھی مدر سے نہیں گیا ہوں کبھی میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں پھر فرمانے لگے بیٹے اب قرآن پڑھ کے سنا بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے پہلا پارا پڑھ مکمل ہو گیا دوسرا پارا پڑھ مکمل ہو گیا دیسرا پارا پڑھ مکمل ہو گیا چوتھا پارا پڑھ مکمل ہو گیا فرمایا بیٹے ٹھہر جا جیسی آپ نے بچے کو چھپایا پھر انگریز کی طرف دیکھ کے کہا اب بتا قرآن کیسے مٹائے گا مانا کہ تو نسخے لے کر کے چلا جائے گا اسے دریا میں ڈال دے گا لیکن اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالے گا انگریز نے ہس کے کہا تھا رہ گئی بھاس سینے کے اگر قرآن مٹانا پڑا تو گردنیں کاٹ کے جائیں گے قرآن مٹاتے جائیں گے بابا کو جلان آیا کہنے لگے کتنی گردنیں کاٹے گا ارے جدر نظر جاؤتے جائیں گے قرآن کے قاری بناتے دیں سبحان اللہ یار سبحان اللہ زندہ بات اللہ اکبر زبانے میں دسمن جلتا ہے تو جلتا رہے گا میرے نبی کی سال میں نعرہ جلتا رہے گا تو بلو جوٹ سے نعرہ 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 حیدری اللہ نہیں آتی اللہ بھلا کرے اس جوان کا یہی تو بات ہے یہیں آکے تو سب تھک جاتے ہیں یہیں آکے سب تھک جاتے ہیں ہر دشمن طاقت یہ سوچ رہی ہے ہم نے ان کا لباس بھی بدل ڈالا اپنا لباس پہنا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے چہرے کی داریاں بھی ہٹا دی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو ہم نے ان کے سروں سے توپیاں بھی اتارنی تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے یہ بیٹھ کے کھا کے تھے ہم نے کھڑے ہو کے کھلا دیا تاکہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے لیکن حیرت میں ہیں سب تچ بدل ڈالا لیکن آج بھی اگر ان کے نبی پہ کوئی آنچ آتی ہے نا تو جس کا لباس بھی نبی جیسا نگی جس کا چیرہ بھی نبی جیسا نگی جس کی وضاقتہ بھی نبی جیسی نگی پتانی اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری کہاں سے نکل کے آ جاتی ہے لباس ہم نے بدل دیا طریقے ہم نے بدل دیئے لیکن دل نہیں بدل پائے تو بدلوں کے کیسے یہ عشق کی چنگاری ترے چوکرچے نہیں پر علی کے عالی حضرت نے دی ہے اور کہہ کے گلے ہیں اے عشق ترے صدقے چلنے سے چھپے سستے جو آس مجھا دے گی وہ آت لگائیں نعرہ اتقبیر نعرہ رسالہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت سرکارِ عالی حضرت نعرہ اتقبیر نعرہ رسالہ ہاں پینٹ والو تم سے گزارش ہے اور کبھی نبی کے لیے نکلنے کی بات آئے تو کرتا پجامہ تلاش مجھ کرنا پینٹ پینٹ کے نکلنا تاکہ دنیا جان لے کہ نبی کے نام پہ سر کٹانے کا جزمہ صرف کرتا پجامے والا نہیں بلکہ پینٹ والا بھی رکھنا کرتا ہے دنیا دھوکے میں ہے وہ یہ سمجھ کیے جتنے ممبر پہ ہیں یہی ہیں نبی والے اور جتنے نیچے ہیں یہ دنیا والے کے نہیں خدا کی قسم پھوک کے دکھا اور کسی پینٹ والے کے سامنے پھوک کے دکھانا یہی پینٹ والا اگر زوان کھیج کے گلے میں نپیٹ دے تو نام ندل کے لکھ رہے ہیں آر اللہ سبحان آر رسالت علماء اہل سننان مسرک اعلا حضر مفت حمان صحام راد آبادی لکر کر حاکم و جمان سکنی جنتی مسلمان آر اے تقدیر آر اے رسالت سمجھ رہے ہیں میری بات دنیا کو پتا چلنا چاہیے صرف امام ہی نبی سے پیار نہیں کرتا ہے بلکہ کھیت میں حل چلانے والا بھی نبی سے عشق کرتا ہے اسکول میں پڑھنے والا ایسٹوڈنٹ بھی نبی سے پیار کرتا ہے اور ساگیب دنیا کو بتا دو انجینئر بھی سرکٹانا جانتا ہے وکیل بھی سرکٹانا جانتا ہے جابتل بھی سرکٹانا جانتا ہے جج بھی سرکٹانا جانتا ہے اور ساگیب سنو تم نبی کو یہ مس سوچ لینا محبوب تب تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تم ان میں رہو گے عذاب نہیں آیا پتا چلتا کہ نبی ہمارے بیچ موجود ہیں ہاں نبی ہمارے بیچ موجود ہیں اور آج اسلام کوئی لاواری سے نہیں ہے اسلام کی وہ تاریخ بھی تم نے پڑھی ہوگی کہ جب میرے نبی حرم شریف میں ہیں حالت سجدہ میں ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا ان کا باپ ان کا سب سے بڑا باپ ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا نبی کو سجدہ میں دیکھ کے کہنے لگا ہے کوئی جو فلا مقام پہ ابھی اونٹ زبا ہوا گئے اس کی اوجھڑی لاکے ان کے اوپر ڈال دے اقبہ بن نبی معید کھڑا ہوا کتہ وہ گیا اور اوجھڑی کو اٹھا کے لائے طاقت واللعیم شہیم تھا میرے نبی سجدے میں تھے سر پہ لاکے رکھ دی صحابی وہی پہ کھڑے تھے انہوں نے نبی کے سر پہ اوجھڑی کو ڈالتے دے کا گئے کھیچنے کی کوشش کی نہ کھیچی دوڑ لگائی سیدھی گئے حضرت خدیجت القبرہ کی چوکھڑ پہ دستک دیکھ آواز آئی کہاں کہاں میں آیا ہوں کہاں کس لیے آئے ہو کہاں کہ ظالموں نے مصطفیٰ کے سر پہ اوجھڑی ڈال دی ہے ہے کوئی جو میری مدد کرے گھر کے اندر کوئی اور موجود نہ تھا لیکن میرے نبی کی چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ تاغیرہ عابدہ زاہیدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ موجود تھی اللہ اکبر شاہ کی بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے اور تم سے گزارش ہے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو کسی کی زندگی کو یوں برباد نہ کیا کرو اور تم نے جانا نہ کی گئے ساگید جس طرح ترے ماں باپ نے تجھے محبت سے پھالا گئے اس کو بھی ماں باپ نے سینے سے لگا کے پھالا گئے ہاں ساگید ذرا سوچو تو ساگید جب تم کسی کی بیٹی کو بے عابد کر کے طلاق دے کے گھر سے نکالو گے تجھے تو دوسری عورت مل جائے گی لیکن کبھی تُو نے سوچا گئے جسے تُو گھر سے نکال رہا گئے معاشرہ اس کے خلاف کتنی زبان چلائے گا کوئی کہے گا غیروں سے تحلق تھا اس لیے نکالی گئی ہے کوئی کہے گا اس کے چلن اچھے نہ تھے اس لیے نکالی گئی ہے وہ ساگید جسے کوئی سینے سے لگانے تیار نہ ہوگا تم نے اس بیٹی کی عابرو کو بے عابرو کر کے ڈال دیا گئے وہ تمہیں خدا کا واسطہ بیویوں سے سمجھوتا نہ ہوا کرے پرتاج کر کے گزارے کر لیا کرو لیکن کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نہ نکالا کرو تمہیں معلوم لگی ہے جب کسی کی بیٹی گھر سے طلاق ہو کے نکلا کرتی ہے تو اس باپ سے پوچھو اس کے جگر پہ کیا گزرتی ہے جس نے اٹھارہ سال تک سینے سے لگا کے پالا اور پالنے کے بعد اپنی بیٹی کو عزت سے رخصد کرتے وقت اپنی پگڑی بیٹی کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا اور میری بیٹی چاہتو رہی ہے اس گھر میں دلن بن کے جانا لیکن یاد رکھنا تو جب نکلے اس گھر سے تو اس چھوڑوں میں مت آنا بلکہ کفن پہن کے تجھے واپس آنا ہوگا اور تیرے گھر میں آ کے وہ رکھی ہے تو گالیاں پکتا رہا وہ سنتی رہی تو مارتا رہا پرداش کرتی رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مار نہیں سکتی ہے ہاں ہاں ساگید اگر چار تم مار سکتے ہو تو ایک بیٹی بھی مار سکتی ہے اگر تستم مار سکتے ہو تو تو عورت بھی مار سکتی ہے لیکن جانتے ہوں مارتی کیوں نہیں ہے وہ اس لیے نبی مارتی ہے کہ وہ جب گھر سے چلی تھی باپ نے پگڑی اتار کے قدموں پہ رکھ کے کہا تا بیٹی باپ کی عزت کی لاج رکھ لینا اور تیرے گھر میں فاقش سے رکھی باپ کی عزت بچاتی رکھی تیرے چوتے کھاتی رکھی باپ کی آفرو بچاتی رکھی تری کالیاں سہتی رکھی باپ کی آفرو بچاتی رکھی اور یاد رکھنا اگر تم نے کبھی شانہ بن کر کے چلاک بن کر کے کسی کی بیٹی کا دل توڑا تو تم دنیا کے اندر بچ سکتے ہو دنیا میں معاشرے میں تمہیں کوئی بیٹی دے سکتا ہے لیکن یاد رکھنا جب یہ بیٹی پلٹ کے گھر جائے گی اور رات کے سناتے میں دنیا اسے تانے دے گی یہ چہرے پہ تو پٹا رکھ کے جب روئے گی تو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا کا قسم وہ ہمارا نبی خدا کا قسم وہ ہمارا بیٹی جو ہمارے قلود کو سنا کرتا ہے جو ہمارے سلام کو سنا کرتا ہے جو عاشق کی عدا کو سمجھتا ہے جو عاشق کی صدا کو سنتا ہے جب اس کی امت کی شہزادی روئے گی جہرے پہ تو پڑتا ڈالے گی تو وہ وقت دور نہیں ہوگا آنسو بیٹی کے نکلیں گے سبھالے کے لیے مصطفیٰ آ جائیں گے بیٹی روئے گی تسلی دینے آکھ آئے گے اور یاد رکھنا اگر تیری وجہ سے کسی کی پیٹی پہ آب روحوں کے روئیں تو یاد رکھنا دنیا میں تجھے سزا ملے نہ ملے کب تک جئے گا دنیا میں پچاس سال تک رہلے گا سو سال تک رہلے گا پیل تو سال تک رہلے گا ایک دن قبر میں جانا پڑے گا جب قبر میں جائے گا آج تو ستا نہ چاہتا کہ ستا لے جس دن قبر میں جائے گا اللہ قبر میں گرائے گا وہ گرا کے اتنا رولائے گا اتنا رولائے گا کہ آنسو پہتے بہتے کم پڑ جائیں گے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر قبر میں چاہتے ہو کوئی آنسو پوچھنے والا ملے تو سنو کسی کی پیٹی کو رولایا نہ کرو کسی کی پیٹی کو ستایا نہ کرو بلکہ قبر کے اندر اگر رہنما چاہتے ہو غریب کی بیٹی کے نبوں پر مسکرات لا دو تو قبر میں تم بعد میں جاؤ گے بدینِ والا پتے آ جانے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نسرکِ اعلیٰ حضرت نعرہِ تقبیر و نعرہِ رسالت ماشاءاللہ مولیے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے مہربان ہی کرو یہاں پہ کچھ ماہیں بھی آئی ہیں اور مجھے سفید داڑی والے بھی نظر آ رہے ہیں سفید داڑی والے بھی نظر آ رہے ہیں لوگ کہا کرتے ہیں ہم سے حضرت جی بہو روٹی نہیں دے رہی ہے بیٹا خیریت بھی نہیں پوچھ رہا ہے تو ہمارے سماج لیں گھر کے سارے پساد کی جڑ بنا دیا ہے ساس اور سسر کو نہیں بہو کو تشریف بلائیہ دلت ماشاءاللہ ہمارے سماج نے ذمہ دار گھر کے بگاڑنے کا بہو کو بنایا لیکن ساتھ سسر سے بھی کچھ گزاری شہر ہے تم کہتے ہو ہماری بہو ہماری عزت نہیں کرتی ہے ساس کہتی ہے کہ بہو مجھے ماں ماننے تیار ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تُو نے اسے بیٹی بنا کے ایک بار بھی سینے سے لگایا ہے کیا تُو نے کبھی اسے بیٹی کہہ کے آواز دیئے جس جن سے بہو گھر میں آئی ہے بیٹی کروٹ میں بیٹھی ہے اور حکم ہوتا بہو جھاڑو لگا دی بہو کھانا بنایا بہو برتند ہوئے وہ بہو ہے تیرے گھر کی نوکرانی ہے وہ تیری خدمت کے لئے آئی ہے تیرے بیٹے کی خدمت کے لئے دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بیٹی کو گودھ میں بٹھاؤ اور بہو کو نوکرانی بناو اور پھر کہتے ہو دعا کرنا بیٹی کا نصیب اچھا ہو بیٹی کے نصیب ایسے اچھے نہیں ہوتے اپنی بیٹی کو گودھ میں بٹھاؤ اور دوسرے کی بیٹی کو خون کے آنسوں رونے پہ مجمور کرو اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی نصیب اچھے ہو تو دوسرے کی بیٹی کی صد کیا کرو اللہ تمہاری بیٹیوں کو ہی صدح عطا فرمائے ذرا دل پہ ہاتھ لکھ کے سوچو ساسر اس نے اپنا باپ چھوڑا تمہارے لیے ماں چھوڑی تمہارے لیے جس آنگن میں کھیل خود کے پلی بڑی تھی وہ آنگن چھوڑا تمہارے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تمہارے لیے زندگی کی یادیں چھوڑ دی تمہارے لیے اور تمہارے گھر آئی جیسی قدم رکھا تھا اب تیری جو تیرا کام تو یہ تھا آگے بڑھ کے کہتا بیٹی آج تجھے کوئی اور نہیں تیرا باپ مل گیا ہے اللہ اکبر جب اتنا کہہ دیتا خدا کی قسم پوری زندگی باپ بن کے تیری ماں بیٹی بن کے تیری قدر کرتی لیکن جیسی بہو آئی ہے وہ عالم کیا ہوتا اگر بہو سے ذرا سا گھر میں نقصان ہو جائے کب ٹوٹ جائے سیدھی زبان ساس کی گولی کی طرح چلتی ہے تلوار کی طرح دلزخمی کر کے کہتی ہے تیرے باپ نے دے دیا تھا جب تُو نے کب توڑ دیا گئے تیرے باپ نے دیا جب تُو نے برتن توڑ دیئے گئے اور خدا رہا کسی کی بیٹی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو تمہیں پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو کوئی باپ کا تانہ دیا کرتا گئے تو بیٹیوں کے کلیجے چھلی ہو جایا کرتے گئے جب بات بات پر کہا جاتا گئے تیرے باپ نے دے دیا تھا کیا دیا تیرے باپ نے کیا لائی ہے باپ کے گھر سے جب تم تانے دیا کرتے ہو اس صبح سے شام ہو جاتی ہے تمہارے گھر میں جھاڑو لگاتی رہی تھک گئی لیٹی کے جا کے آج کوئی پرسانے حال لگی ہے سر میں ترد ہے کوئی سر دوانے والا لگی ہے بدن میں ترد بتا کے لیٹی ہے تو ساز کہتی ہے مکار کے ڈھونگ کر رہی ہے تماشے بنا رہی ہے اس کے بڑے ترد ہو رہے ہیں خدا کی قسم یہ تانے دیے جاتے ہیں جب اس کو یہ تانے ملتے ہیں اس کے بعد تپٹہ چہرے پر ڈالتی ہے اور رو کے کہتی میرے باپ کیا تیرے اوپر میری دو روٹیاں اتنی بھاری تھی جو تُو نے لا کے مجھے ان میں ڈال دیا اے میرے باپ اگر دو روٹیاں تیرے لیے مشکل تھی تو گلہ دوا کے مار دیتا ان لوگوں کے بیچ میں نہ بھیجتا یہ روز دہاں پر جی جی کے مرا جاتا دیتیاں رو رو کر کے یہ فریاد کیا کرتی ہیں اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو باپ کا تانہ نہ دیا کرو جہیز کا تانہ نہ دیا کرو مرنا ہے ایک دن مرنا ہے جب شام کو شوہر آتا گئے آنکہ بیٹھا گئے قدم پکڑ کے رونے لگ جاتی ہے رو کے کہتی ہے میرے سرطاج اپنے ماں باپ سے کہتو جتنا چاہے جوتوں سے مارے جتنا چاہے تماشوں سے مارے لیکن میرے ماں باپ کو جہیز کی گالی نہ دیں میرے ماں باپ کو دولت کی گالی نہ دیں انہیں کیا پتا گئے کس کی مشکل سے میرے باپ نے میرے دیئے چار جوڑے تیار کیے یہ کیا جانے کتنی مصیبتوں کے ساتھ باپ نے چار برطن دیئے تھے اللہ وقت پر جب بیٹیاں رویا کرتی گئے تو صرف یاد رکھنا باز شوہر تک نہیں رہ جاتی گئے بلکہ ان کے رونے کی صدا اللہ کے عرش کو جا کے ہلا دیا کرتی گئے اور جب خدا کا عرش ہلتا گئے تو پھر ساگی وہ رحمت نہیں ملسہ کرتی پھر آزاد پرسہ کرتے گئے اگر رحمت چاہتے ہو تو کسی کی بیٹی کو رولایا نہ کرو بلکہ لونے بیٹیوں کو حسابیہ کرو ادھر بیٹی مسکرائے گی ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکر آجا ہاں ساگی اگر ہم نے اپنے دین کو اپنایا ہوتا تو عائشہ پھر نہ ڈوبتی ہمارے بھی جماعت میں بڑے بڑے رائٹر موجود ہیں بڑے بڑے فنکار موجود ہیں پہلے امام نے فانسی لگائی تھی تو فتوہ فانسی پہ لگا رہے ہیں کسے نہیں بتا فانسی جو ہے حرام ہے اسلام اجازت نہیں دیتا خودکشی کی سب جانتے اور تم نے امام کی فانسی پہ تو غور کر لیا مگر تم نے یہ سوچا کہ وہ بچے چھوڑ کے کس مجبوری میں گیا اور میں نے کتاب میں پڑا جب روح نکلتی یہ بدن سے اور انسان کا انتقال ہوتا ہے پیچھے بچے چھوڑتا ہے نا تو روح مڑ کے ایک بار کہتی ہے لوگو میں تمہارے بیچ اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بیوی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہیں اس کے دھامن کو تار تار مت کر دینا میرے یتیووں کو رونے پہ مجبور مت کرنا ہاں ساغیب جب مرنے والے کی روح بچوں کی اتنی پرواہ کرتی ہے تو پھر وہ امام جس نے بچوں کے ہوتے ہوئے فانسی لگائی اس کے آگے کتنی بڑی مجبوری رہی ہوگی میں سلام کرتا ہوں تمہارے قلم کو جو مرضی میں آئے لکھو لیکن اس درد کو بھی ایک بار لکھ دیا ہوتا جس نے امام کو موت اور گلے لگانے پہ مجبور کیا تھا میں کہتا ہوں ہر انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے تنہا فاقوں سے بھی لڑ جائے گا آگ سے بھی لڑ جائے گا اور ساغیب شیرت ہاتھی سے بھی لڑ جائے گا لیکن کبھی اولاد کے بھوکے چہرے سے نہیں لڑ سکتا ہے سب کچھ آدمی برداشت کر لے گا لیکن اولاد کی سوکھی زبان برداشت نہیں ہو سکتی بچوں کے روٹی کا سوال برداشت نہیں ہوتا اور میری قوم جہاں تم دس ہزار میں اپنی عید کیا کرتے ہو وہاں کبھی تم نے مر کے دیکھا کہ امام کے بچوں کے جوتے آئے کے نہیں آئے ہیں ان کے بچوں کے دو سو روپے کے کپڑے بنے کے نہیں بنے اور یار عید اس کا نام نگی گئے کہ دس ہزار کے کپڑے خریدے چمک دمک میں نکل گئے عید اس کا نام نگی گئے خشبو لگا کے نکل گئے عید اس کا نام نگی گئے ہم نے شاندار کپڑے پہنے لوگوں نے مبارک بات دیاں دی عید اس کا نام نگی آؤ تمہیں بتا دوں عید کہتے ہیں کسے ہیں عید اس کو کہتے ہیں پھلے خود پات سو روپے کے کپڑے پہن لیں اور سامنے اگر ضرورت مند کھڑا گئے اپنی جیب سے ہزار نکال گئے اس کی جیب میں ڈال گئے ادھر خریب راضی ہو جائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا خود کسی حرام ہے لیکن اس کو کیا گھر کا دمات بناوگے جس نے عائشہ کو مرنے پہ مجبور کیا ایک نکتہ اس کے لیے بھی تو لکھ دیا جاتا اور علماء متفقہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے کہ جو کسی بیٹی کو مرنے پہ مجبور کرے اسے عمر قید کی سزا دی جانی جاتا یہ کیوں نہیں لکھا گیا ہاں ساغیب خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ ساغیب مہربانی کرو طریقے بدلو میرے نبی کی چوکھٹ پہ خاتم تائی کی پوتی آئی ننگے سر آگئی تھی وہ کہا تھا نبیوں مسلمانوں کے رسول میری قوم نے میرے سر کی چادر چھین لی ہے مجھے بیابنوں کیا جا رہا گیا تری چوکھٹ پہ آئی ہوں مہربانی کر میرے نبی کے کاندے پہ یوں مزمل والی چادر ماذا اللہ میرے نبی مثال سے بھی پاک ہیں ان جیسا کیا ہو سکتا صرف تقریب فہم کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرے نبی نے چادر اٹھائی اور آنے والی بیٹی کے سر پہ جیسی رکھی تو صحابہ نے کہا تھا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے یہ تو کافر کی بیٹی ہے آقا اس کو مزمل والی چادر دے رکھے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا سب ہو جاؤ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے جاگے تو کافر کی بیٹی ہو جاگے مسلمان کی بیٹی اور مہربانی کرو اسلام ہر بیٹی کو بچانے کی بات کرتا ہے اور کتے بھونک کے کہتا ہے کہ اسلام آتنک پہلاتا ہے خدا کی قسم اگر اسلام نہ ہوتا نا تو وسیم کتے تیرا نتوہ بھی نہیں ہوتا زمین تری ماں کو بھی چتا پہ جلا دیا گیا ہوتا یا پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا اگر پیٹ سے بچ جاتی تو زمین پہ آنے کے بعد مارتا اور وہی مارتا جس کے نتوے سے تو پیدا ہوا ہے خدا کی قسم احسان مان مدینے والے کا اگر بیٹیاں مسکرا رہی ہیں تو قرم مدینے والے کا شرم نہیں آتی بھونکتے ہو اسلام کو آتنک وادی کہتے ہو اسلام کبھی بھی پہل کی اجازت نہیں دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا اسلام دفاع کی اجازت دیتا جہاں جہاں بھی فقتلو کا حکم ہے اٹھا کے دیکھئے بلا وجہ نہیں پہلی جنگ اسلام کی ہوئی جب جنگ کے لیے نکلے نا نبی نے فرمایا سنو میری نصیحت نکھو کہ کوئی بھی نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا بوڑھے اور بچوں پہ تلوار نہیں اٹھائے گا کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا یہ اسلام کی سچائیے کوئی عورت پہ تلوار نہیں اٹھائے گا وہ فرمایا جو تلوار پھینکے امان مانگے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا کسے قتل کیا جائے گا جو تمہیں قتل کرے تم اسے قتل کر گا اسلام دفاع کا حکم دیتا ہے فساد کا حکم نہیں دیتا اور اس کتے کو کیا پتا ہے اسلام کیا ہے جس کا خود ہی سلام سرشتہ نہیں ہم جانتے ہیں بیٹے تو کس کی ناجائز اولاد ہے ہمیں خوب پتا ہے کہ تو کون سے ناجائز باپ کے کہنے پہ کود رہا ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہوتا تو یہ حرام ہی ہونے کی حرکت نہ کرتا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کن کے کہنے پہ کود رہا ہے ہمیں تیرے ناجائز باپ کو کبھی پتا ہے بس توجہ کرو آخری بات او جھڑی ڈالی میرے نبی کے سر پہ گھر کے اندر صرف سیدہ فاطمہ تھی بچمن کا زمانہ توڑ کے آئیں آپ میں بتا رہا تھا میرا نبی کتنی پاور والا ہے ان کا گھرانہ کتنی شان والا ہے آئیں صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آئیں ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا دوسری طرف سے میں نے کھینچا فرماتے ہیں جب اوجڑی کھینچی نا نبی نے سر اٹھایا اپنا تو سرکار کا چہرہ اس کے بوجھ سے سرخ ہو چکا تھا آنکھیں باہر نکل آئیں تھی اللہ اکبر بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا دیکھ کر کے لپٹ گئیں کبھی باپ کا ماتھا چوم رہی ہیں کبھی باپ کے لب و رخ سار چوم رہی ہیں سرکار کی آنکھ میں آسو آگئے جیسی حضرت فاطمہ نے باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے نا گئیں دوڑ کے کعبے کا غلاف بھاما اور سینے سے لگا کے کہتی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے مالک تو انہیں دنیا سے تباہ ہو برباد فرما دے نیز تو نابود فرما دے اتنی بات سیدہ نے کہہ دی تھی آقے کریم نے سنی توڑے جاکہ بیٹی کو سینے سے لگایا فرمایا فاطمہ کوئی جملہ مت کہہ دینا لیکن دعائے فاطمہ ہو چکی تھی اتنی دیر در تک نبی آتے فاطمہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ آسمان اجابت تک جا چکا تھا اور پھر وہ وقت تاریخ میں دیکھا گئے ادھر سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا یا اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ یہ ظلم کیا گئے جو اس شاذق میں شریک ہیں اللہ انہیں تباہ فرما دے پھر انتظار تھا بدر کے میدان کے سجنے کا بدر کا میدان سجا گئے اٹھائیے تاریخ جتنے اوجری ڈالنے میں تھے آج کرگدر کے میدان میں فاطمہ کی دعا مقبول ہوتی نظر آئی سر علق پڑے تھے سر علق دعا پڑے تھے ادا کی قسم یہ وہ وارش ہیں ہمارے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعایے محمد اللہ اکبر ہاں شاہیبو آج کے بعد ہمیں ہر دن نبی کی عظمت پہ پہرہ دیں اب ایک جلسہ کرا کے سونا نہیں جلسہ کرا کے سونا نہیں یو میری ماں بہنو جتنا ہو سکے پردے کا احتمام کرو اور کسی لالچ میں آکے تیرے قدم نہیں بہکنے چاہیے اس لیے کہ تنہا تیرا قدم بہکے گا تیرا باپ اس معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہ جائے گا بھائی چار لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کہہ پائے گا اور تیرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی کسی مرد کی دولت کے لالچ میں آکے اپنی آبرو کا سودا مت کر دینا تیری آبرو اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ڈکوں میں بھک جائے اور خدا کی قسم تجھے رب نے کنیز فاطمہ بنایا ہے اور تُو دیکھ مر کے جنت آکے دیکھ خدا کی قسم فرمایا گیا جب یہ عورتیں مر کے جنت تک آئیں گی اوہ اللہ جب ان کو حسن دے گا تو غوروں کا حسن تیرے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے یہ تیری شان ہے مہربانی کرو جنت کے عامال کرو جوان و نبی کی آبرو اور عزت پہرہ دینا ہے اگر وہ جو نہیں تو کچھ نہیں فرمایا گیا تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ اکبر و نبی سے عشق کرو جان ہے عشق مصطفیہ روز فضو کرے خدا جس کو ہو ترد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں لا اقسم بحاد البلد محبوب مجھے شہر کی قسم ہے وان تحلم بحاد البلد قسم اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں عمارتیں اچھی ہیں یہاں پہاڑ کو بزورت ہے یہاں لوگ اچھے ہیں بلکہ اس وجہ سے قسم یاد فرمائی وان تحلم بحاد البلد وجہ یہ ہے کہ محبوب اس شہر نے تیرے تلو سے لگنے تیرے تلو کو چوم لیا گئے اس وجہ سے مجھے اس شہر کی خاک سے بھی پیار ہے اللہ اکبر اگر خدا نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم انشاءات فرمائے اتنا پسند کرتا گئے تو پھر ان کی یادوں میں رات بھر جاگنے والے دیوانوں کو کتنا پسند کرتا ہوگا بس اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہوئے اغلا تو ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے جو بھائی ہمارے دور دراز سے آئے اس محفل پاک میں اللہ تعالی انہیں ہر قدم پر نیکی آتا فرمائے ہر قدم کے بدلے میں مالک ان کو جنت سے قریب فرمائے اور جو دور دراز سے چل کے آئے ہیں واپس جائیں یا اللہ خیریت سے گھر تک پہنچاتے اور اگر مر جائیں تو بخیر و آفیت قبر میں مصطفیٰ کا دیدار آتا فرماتے بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مولا کریم ہر بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے اور اللہ تعالی ہر غریب بیٹی کے رخصتی کے غیب سے اسباب مہیا فرمائے بس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیم و توبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ